اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے جمہو کشمیر کی راجنی تھی جو کی دن دوپہر سے ہی گرمائی ہوئی تھی اس میں ایک اور ایڈیشن یہ ہوا ہے کہ جمہو کشمیر کے راجے پال ستے پال ملک نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمہو کشمیر کی ویدان سبا کو بھنگ کر دیا جائے گا اور تتقال پربہاو سے جمہو کشمیر کی راجے سبا بھنگ ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی ڈی 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 کانگریس سب کی جہاں امیدیں تھیں کہ سرکار بنے گی وہیں سب کی امیدوں پر پانی فیرتے ہوئے گورنر ستے پال ملک نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب اسمبلی کو بھنگ کر دیا جائے گا بڑی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جمہو کشمیر میں اور ایسی ڈیولپمنٹ کی امید نہیں تھی جب یہ سٹیک جو ہے کلیم کیا تھا سجاد لون نے لیٹر اگر میرے کیمرا میں آپ کو دکھا بائیں تو یہ آپ دیکھیں گے گورنر سیکٹریٹ سے یہ جو لیٹر جاری ہوا ہے اس میں لکھا ہے فر پریس کمیونک کے گورنر جمہو کشمیر شریف ستیبال ملک has passed an order to exercise the powers conferred upon him by clause b of subsection 2 of section 53 of the constitution of jammu and kashmir dissolving the legislative assembly by the following is the text of the order کیا text ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں by the virtue of his powers vested upon me in terms of proclamation or number p1 slash 18 of 2018 dated 20th june 2018 issued under subsection of conferred upon me by the clause b of the subsection 2 of section 53 of constitution of india i hereby dissolve the legislative assembly among nirula ies principal secretary jammu kashmir کی طرف سے یہ order جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے اور اب جو ہے jammu kashmir ایک بار پھر چناؤ کی طرف بھر چکا ہے چناؤ کا بگل جو ہے jammu kashmir میں آپ بچنے ہی والا ہے کیونکہ مانا یہ جا رہا تھا کہ congress جو ہے وہ سرکار بنا سکتی ہے سرکار کا بھاگ ہوکے سرکار بنا سکتی ہے لیکن ایسا کچھ ہوتا دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے کارن یہ ہے کہ گورنر ستیپال ملک نے جو اپنی پاورز پچھلے چھ مہینے میں دونوں راجے پالوں نے use نہیں کی تھی وہ آج ہی use کر دی اس سے پہلے کی development بتاؤں پھر دو سٹاک پی ڈی پی کے مل سی ہیں انہوں نے تھوڑا سمارٹ ہونے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ گورنر نے میرا جو میسیج ہے وہ وٹس اپ ایک نولیج کر لیا ہے لیکن جس حساب سے نرنے آیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گورنر نے جو ہے سبھی میسیجز کو مارک مارک آل ایز ریڈ ہی کیا تھا اسی وجہ سے ان کا میسیج جو ہے وہ پڑھا گیا تھا لیکن اس کی کہیں بھی سنوائی ہوتی دیکھنے ہی نہیں رہی ہے اور گورنر ستیپال ملک نے جمہو کشمیر ویدھان سبا کو بھنگ کر دیا ہے ایک بار پھر سب سے پہلے یونیورسل نیوز ٹائم لائن پر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ شروع سے ہی ہم آپ کو خبر بتاتے آئے ہیں پولٹکس کی خبر میں یونیورسل نیوز ٹائم لائن سے پہلے شاید آپ نہیں کہیں دیکھی ہوگی لیکن اب گورنر نے اپنی ہی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے خان سبا کو بھنگ کر دیا ہے بہت بڑی پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جمہو کشمیر میں بتا دوں کیوں پولٹیکل ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے بی جی پی کے ایک پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے ایک ودایق ہے مینڈر سے آتے ہیں دیر شام کوئی چار بجے مینڈر سے نکلے تھے شاید جمہو بھی نہیں پہنچے ہیں خواب یہ تھے کہ کال صبح سرکار بنے گی سرکار دیکھیں کہ رویندر اینا پونچ کا ایک مہتوپورن دورہ جو ہے وہ آدھے میں چھوڑ کر آئے تھے ایسی بڑی بڑی باتیں جو ہیں بی جی پی کی طرف سے بھی کی جا رہی تھی کل ایک بہت بڑی بیٹھک ہوگی جس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ جمہو کشمیر میں ہندو سی ایم ہوگا لیکن گورنر ستیپال ملک شاید چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ابھی وہ کچھ اور سمیں بتائیں جیسا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے ساتھ لے کر آیا ہوں تو لگ رہا ہے کہ سردیوں کے کپڑے بھی ان کے ساتھ ہی تھے اور یہی کارنہ ہے کہ جمہو کشمیر میں اب جو ہے راجے پال شاسن تھوڑا اور بڑے گا پریزیڈنٹ رول بھی لاغو ہو سکتا ہے لیکن جو بڑی بات ہے کہ اب جمہو کشمیر میں ستاسی میں سے کسی ایمیلے کا سپورٹ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں اب ایمیلے نہیں ہے بھنگ جو ہے اسیمبلی کو بھنگ کیا جا چکا ہے ستیپال ملک دوارہ ایک پورا کنٹیکس صبح سے آپ کو شام تکہ بتاؤں تو کیا رہا کل رات دس بجے میری بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتاؤں سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جمہو میں جو ہے دسمبر کی شروعات میں ہم جو ہے سرکار بنانے کی قواہیت شروع کر دیں گے کیونکہ گیارہ کو پنچائت الیکشن ختم ہوگی موڈی جی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن میں کسی پرکار کا کھلل پڑے موڈی جی نہیں چاہتے تھے لیکن آج جو ہوا وہ کہیں انسی چاہتے ہیں سے بہت زیادہ ہوا ہے دوسری بات کہ ہم گیارہ کے بعد پردانمہ تیری نریندر موڈی نے ویسے بھی جمہو آنا ہے کچھ جو انیگوریشنز کرنی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سویرنگ ان سریمنی ہے وہ ساتھ میں ہی ہو جائے میری بات ہوئی تو میں نے کہا اکٹھے ہی آئیں گے تو کہہ رہے تھے نشی طور پر موڈی صاحب سویرنگ ان سریمنی میں آئیں گے سجا لوگوں کو سی ایم نہیں بنائیں گے یہ کل تک کہنا تھا بی جی پی کا کہہ رہے تھے علتہ بخاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں آج صبح ہوئی تو پی ڈی پی پی ڈی پی این سی اور کانگریس جو ہیں ایک ساتھ اکٹھے کھڑے رہے ایک ساتھ یہ بتاتے رہے کہ ہم جو ہیں اب جنڈہ بلند کریں گے انٹی آر ایس ایس اور انٹی بھاجپا جو نیا جنڈہ جمہو کشمیر اور نام جو ہے بہت دلچسپ تھا کانگریس کو جمہو میں ختم کرنے کے لیے یہ نام رکھا جا سکتا ہے کشمیر فرنٹ جمہو کو کہیں نہ کہیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش تھی کشمیر فرنٹ نے جو ہے اپنا سپورٹ دیا تھا تینوں پارٹیز نے مل کر گورنر ستیپال ملک کا فیکس نہیں چل رہا تھا جیسے محبوبہ مفتی شکایت کر رہی ہیں فون ستیپال ملک اٹھا نہیں رہے ہیں میں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی ان کے پی اٹھا رہے ہیں تو شاید محبوبہ مفتی کی بھی بات جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے ستیپال ملک سے اب اس کے بعد تھوڑے سمجھدار بنے سجاد لون وہ کہنے لگے کہ فیکس ضرور نہیں چل رہا ہے لیکن میں نے وٹس اپ پہ ستیپال ملک کو گورنر کو اپنا جو ہے سٹی کلیم کر دیا ہے شاید گورنر صاحب کو زیادہ وٹس اپ پہ میسج آئے تھے اور انہیں سارے اکٹھے مارک جو ہے ایک ہی ساتھ دیکھ رہی ہے باہر سے ہی اور یہی کارن ہے کہ سجاد لون کی بات بھی نہیں سنی گئی اور جمہو کشمیر میں اسیمبلی کو جو ہے بھنگ کر دیا گیا سب سے بڑی خبر یونیورسل نیوز ٹائم لائن پر سب سے پہلے ہم کو آپ تو بتا رہے ہیں اور اب جو ہے جمہو کشمیر چناو کی اور جا رہا ہے پولٹیکل عمر عبداللہ نے بھی خوشی جتائی تھی کہ ہم سرکار بنا رہے ہیں تو دیر رات ہوئی ان حلچلوں کے بیچ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کی راجنیتی پہ ایک ورام لگ گیا ہے کہ جمہو کشمیر کا اگلا سی ایم کون ہوگا جمہو کشمیر کا اگلا سی ایم جو ہے وہ ان چار پارٹیوں یا کسی نئے فرنٹ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چناو دوبارہ ہوں گے اور ان چناو کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ جمہو کشمیر میں کرسی کا کنگ کون بنے گا کیمرمن رحمان کمار کے ساتھ گرسیمرن سنگھ یونیورسل یوز ٹائم لائنگ جمہو